میں کھل کر بات کر رہا ہوں آج یہ ایک ہزار روپے کا نوت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اور اس پر یہ جھنٹا بنا گیا اور یہ لال رنگ کا جھنٹا بنا گیا مجھے نہیں پتا پاکستان کے جھنٹے کا رنگ کب سے بدل گیا ہرے سے لال کب ہو گیا اور اگر یہ مسپرنٹ ہوتا تو کم از کم آگے اس میں سفید رنگ تو ہوتا جو مائنورٹیز کا اس میں رنگ گیا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں نمران خان تمہیں بھی اور تمہارے ناجائد سیاسی باپ کو بھی اگر ایک سے ہو خدای واحد کی عزت و عبرو کی قسم میں اپنے باپ سے نہیں اگر میں تمہیں ننگا گھر کے گھر نہ بھیجوں یہ تو پاکستان کا جھنٹا نہیں ہے کیا ترکی کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل ایسی ہوئی ہے کہ وہ اپنے لیرہ کے اوپر پاکستان کا جھنٹا لگائیں گے اور ہم ان کا جھنٹا لگائیں گے تو پاکستان کا جھنٹا نہیں ہے اگر دھوکے کی کوئی ویزبل شکل ہوتی تو عمران خان جیسی ہوتی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اس سمپونڈ برحمانڈ کے اندر ایک پاکستانی ایک ایسا دیشے جہاں پہ بڑی عجیب و گریب اور وچیتر گھٹنائیں ہوتی رہتی ہے مگر کیوں اس کا ریجن صرف ایک ہی ہے کہ یہ لوگ جہنی بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس میں اکل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ دو ہزار بائیس میں جی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ ابھی بھی چودہ سو چالیس پیتالیس پچات سال پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور ان سب کے بیچ میں اگر کسی دیش کا جھنڈے کا رنگ بدل جائے وہ بھی ان کی کرنسی کے اوپر تو یہ تو بھائیس آپ قیامت والی بات ہے اگر بھارت کے تیرنگیاں میں تین رنگ جو بھارت کے ہرا سفید اور کیسری اس کے لئے اگر آپ کو کوئی اور رنگ دیکھنے کو مل جائے تو آپ کے تو تن بدن میں آگ لگ جائے گی ہوا یوں کہ پاکستان کی کرنسی پہ ہرے رنگ کی جگہ لال رنگ کا جھنڈہ آ گیا اور یہ کسی کو پتا تک نہیں چلا اگر آپ بھی یہ سن رہے ہوں گے پہلی بار تو آپ بھی یقین نہیں کریں گے کہ کوئی بھی کنٹری اپنی کیرنسی کے اوپر غلط جھنڈہ کیسے چھاپ سکتی ہے وہ بھی اتنا بڑا میجر ڈیفرینس کی ہرے کی جگہ سیدھا لال بھیک مانگنے تو گئے تھے ہی روت سے لیکن تلوے چارٹیٹر کی گئے کیونکہ یوز تو ان کو بھاؤ دیتا نہیں ہے آج کل تو یہ عجیب و غریب خکولیا گھٹنا ہمارے پیارے پڑوسی ملک پاکستان کے اندر ہوئی ہے تو اس کا لپت آپ بھی لیجی میں بھی لیتا ہوں میں کھل کر بات کر رہا ہوں آج یہ ایک ہزار روپے کا نوٹ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اور اس کو پر یہ جھنڈہ بنا گیا اور یہ لال رنگ کا جھنڈہ بنا گیا مجھے نہیں پتا پاکستان کے جھنڈے کا رنگ کب سے بدل گیا ہرے سے لال کب ہو گیا اور اگر یہ مسپرنٹ ہوتا تو کم از کم آگے اس میں صفید رنگ تو ہوتا جو می نورٹیز کا اس میں رنگ گیا ہر ایک کی تنخواہے سے آتی ہے چیف جسچس کی تنخواہے سے آتی ہے پرائی منسٹر کی تنخواہے سے آتی ہے آرمی چیف ایر چیف نیول چیف سب کی تنخواہیں سے آتی ہیں چیئرمن ایف بی آر کی آتی ہے میری آتی ہے آپ کی آتی ہے دیگر اینکلز کی آتی ہے جنرلسٹوں کی آتی ہے گاونرز کی چیف منسٹرز کی ہر عرباب اختیار میں جو شخص ہے اس کی تنخواہ ان نوٹوں سے آتی ہے پاکستان کے جو نوٹ ہیں بینک دولت اسلامی ہے اور اگر ہم اپنے پاکستان کے نوٹ پر پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کرتے ہیں تو کونسی آئیڈیولوجی ہے اور کونسی ہمارے آئیڈیولوجیکل بارڈز ہیں فرنٹیرز ہیں جن کا ہم لوگ دفاع کر رہے ہیں پھر بتا دیں کہ ہم لوگ بکاؤں ہیں ہم نے کسی اور کے کہنے پہ یہ لال رنگ کا جھنڈا اپنا کر دیا ہے پھر قوم کو بھی وہ سیکرٹ بتا دیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیونکہ میں تو کیا کہہ کے لوگوں کو تھک گیا ہوں یہ تو پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے یہ تو شاید ترکی کا جھنڈا ہے اس کے اوپر تو پہر میں نے سوچا کہ میں ریسرچ کروں کہ کیا ترکی کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل ایسی ہوئی ہے کہ وہ اپنے لیرہ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے تو پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے اور یہ کس طرح سے ہم نے کر دیا کوئی نہیں دیکھنے والا کوئی نہیں سننے والا ہم اگر کوئی عام آدمی بچارہ اس کے ہاتھ سے جھنڈا گر جائے اس کے ہاتھ سیاسی کو بے حرمتی ہو جائے تو اس کو قید پڑ جائے گی اس کو پتہ نہیں کس کس آرڈرنس کے تحت اندر کر دیں گے لیکن یہ حکومت پاکستان ہماری کر رہی ہے اور ہر پاکستانی اس کا ڈیریک ریسپینٹ ہے یعنی وہ لیتا ہی ہے ایٹی ایم سے رکالتا ہے بینک سے لیتا ہے دیتا ہے خرچہ کرتا ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا نہیں غلط جھنڈا بنا ہوئے ہم اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ جھنڈا جو ہے وہ کسی بھی رنگ کا کر دو کوئی بات نہیں نیت تمہاری وہی ہے کہ یہ ہرے رنگ کا جھنڈا ہے ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے جھنڈے کو نہیں پروٹیک کر سکتے ہم اگر اپنے جھنڈے کو نہیں پروٹیک کر سکتے اگر ہم اپنے ترانے کی حرمت نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے نام کی لاج نہیں رکھ سکتے تو ہمیں کس موں سے یہ اختیار اپنے آپ کو کہنا کہ ہم ایک سوفرن کنٹری ہم ایک سوفرن نیشن ہے نہیں ہے ہم یہ جھوٹ ہے ہم ڈکٹیشن لینے والی کنٹری ہیں ہم ڈکٹیشن لینے والا ملک ہے اور یہ پتہ نہیں کس کے ڈکٹیشن پہ ہو رہا دل میں کسی کے نیر لگ رہی ہے باپ کہ ہم پاکستان کے جھنڈے کی اس طرح سے سریعاً بے حرمتی کر رہے ہیں چیف جسٹس مجھے آپ سے یہ سوال ہے کہ یا تو آپ اس کے پسوہ موٹو لے لیں بڑی میربانی آپ کی اور جو اس کے ریسپونسبل ہے چاہے وہ نواز شریف کے ٹائم پہ یہ پچھلے ٹائم پہ ہوا ہے ویسے یہ نواز شریف کے ٹائم پہ ہو یہ پیپلز پارڈی کی حکومت میں ہو یہ مشرف صاحب کی حکومت میں ہو جو بھی اس کا ریسپونسبل ہے جس جس نے اس کو کانٹینی ہونے دیا پھر سب کو کٹیرے ملا کے کھڑا کریں اور سب کو پتا چلے کہ پاکستان کے جھنڈے کی بے خرمتی ہمیں نہیں برداشت کم اس کا مجھے تو برداشت نہیں یا پھر مجھے بتا دیں کہ میں کس کے خلاف ریٹ پٹیشن کروں اور پھر یہ بھی بتا رہیے گا کو ریٹ پٹیشن سنی کب تک جائے گی کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے ہم کر تو دیتے ہیں میں نے چودہ سال پہلے کچھ کیسز میں گورنمنٹ کے اگینس ریٹ پٹیشن کی تھی دوسری ہیئرنگ نہیں آج تک ہوئی لیکن چلے بزی ہوں گے آپ لوگ لیکن یہ یہ ہماری فلیک کا مسئلہ ہے یہ ہماری سوفرینٹی کا مسئلہ ہے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایڈریس کریں اور ہر آدمی اپنی جیب سے ہزار ہزار رپے کا نوٹ نکالے اور اس جھنڈے کو دیکھیں اور کسی کو کرٹسائز کرنی کی ضرورت نہیں ہم سب ذمہ دار ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں اور جو اس پہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں ٹی وی پروگراموں میں لوگوں کو چیزوں کا پتا ہوتا نہیں لیکن بولتے چلے جاتے ہیں میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں عمران خان تمہیں بھی اور تمہارے ناجائج سیاسی باپ کو بھی اگر ایک سے ہو خدا واحد کی عزت و عبرو کی قسم میں اپنے باپ سے نہیں اگر میں تمہیں ننگا گھر کی گھر نہ بھیجوں میں آنیئر کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ عوام پاکستان کے سامنے کسی جگہ جگہ تم بتاؤ دن تاریخ تم بتاؤ پورے پاکستان کے کیمروں کو پورے پاکستان کے میڈیا چینلز کو تمام یوٹیوبرز کو وی لاؤگرز کو تمام صحافیوں کو تم خود انوائٹ کرو میں صرف وہاں آؤں گا ریسرچ میری اپنی کانٹینٹ میرا اپنا جیسا کہ میرا ہوتا ہے سوالات میرے اپنے اور تم پورے پاکستان کے عوام کو پورے پاکستان کے عوام کو تم صرف لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے یہ منظر دیکھنے دو مجھے پتا ہے تم کبھی یہ غلطی نہیں کرو گے تمہارا ناجائز سیاسی باپ تمہیں کبھی یہ خودکشی نہیں کرنے دے گا کیونکہ مرو گے تم اور پیٹ مارا جائے گا روزی ماری جائے گی اس کی اس کی اور اس کے آگے پیچھے والوں کی میں تمہیں لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں میں تمہیں لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے لائیو انٹرویو کے لیے عمران خان مناظرے کے لیے مناظرہ تو تم کرنے کی پوزیشن ملی ہوں صرف ایک انٹرویو کے لیے تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم نے پاکستان میں چنچن کر کے فلٹاس انکروں کو ان انکروں کو جن کے موہے دانت ہیں نا پیٹ میں آن جن کی کوئی نہ کوئی رگ تمہارے ہاتھ میں ہے مارک مائی ورڈ خدا وحد کی عزت و عبرو کی قسم میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں میں اپنے ماباک کی اولاد نہیں اگر میں تمہیں صحیح سلامت گھر جانے دوں پاکستان وچیتر وچیتر گھٹناوں کے لیے پرکشات ہے اگر ایسی گھٹنا ہے پاکستان میں نہ ہو تو آپ کا اور میرا منورنجن کیسے ہوگا تو انجوئی کیجئے کمنٹ کیجئے بڑیا سا دھڑا کے دار پڑا کے دار ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے آپ کا بھائی آپ کے لیے پاک میڈی ایسی لیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام اور ہاں اسٹاگرام کا لنک نیچے وہ اسٹاگرام بھی